بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ پارباویس سورہ فاتر رکو چار آیت نمبر اکتیس بتیس تین تیس جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے فسن فرمایا ہے قرآن کریم کا وارث بنایا ہے ان کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک ظالم نمبر دو مقتصد نمبر تین سابقم بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ حافظ معد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم سے مراد وہ آدمی ہے جو فرائض و واجبات میں کوتاہی کرے اور بعض محرمات حرام چیزوں حرام امور کا ارتکاب کرے مقتصد یعنی درمیانی چال چلنے والا وہ شخص ہے جو تمام فرائض و واجبات شرعیہ کو ادا کرتا ہو اور تمام محرمات تمام محرمات منکرات سے بچتا ہو مگر بعض اوقات بعض مستحبات کو چھوڑ دیتا ہو بعض اوقات مکروحات میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے سابقم بالخیرات وہ شخص ہے جو تمام فرائض و واجبات اور مستحبات کو ادا کرتا ہے تمام مکروحات منکرات سے گریز پرہیز کرتا ہے ہمارے اکابرین اساتذے کرام مذکورہ تفسیر اور تقسیم کو پسند فرماتے ہیں جبکہ ان تین قسموں کے تفسیر کے حوالے سے روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ اقوال نقل کی ہے تقریباً تریالیس اقوال ہے لیکن مذکورہ تفسیر پر شبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ دین استفینہ سے مراد جب امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی تین اقسام ہے پہلا قسم ظالم ہے جو بظاہر استفینہ سے خارج معلوم ہوتی ہے لیکن خارج نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بہت سارے احادیثی صحیحہ معتورہ مستند روایات سے یہ ثابت ہے کہ یہ تین قسمیں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے اور استفینہ کے وصف سے خارج نہیں ہے حفظ مہددید ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بہت زیادہ روایات نقل کی ہے احادیث جمع کی ہے ایک روایت تو یہ ہے کہ سیدنا ابو سعیدن الخضری رضی اللہ تعالی انہوں فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ دین استفینہ کے تینوں قسموں کے متعلق فرمایا کہ یہ سب جنت میں داخل ہوں گے رواو احمد اور ابو داودی تیالی سیب نے اقبی بن صحبان ہنائی سے روایت نقل کی ہے کہ ام المؤمنین صدیقتو بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے اس آیت کے متعلق میں نے پوچھا سوال کیا تو فرمایا کہ بیٹے یہ تینوں قسم جنتی ہے سابقوں بالخیرات وہ ہو ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے مقتصد وہ ہو ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے ہیں اور توازوں کے آساس پر بنیاد پر کسر نفسی کے بنیاد پر فرمایا کہ ظالم لنفسی تو ہم تم جیسے لوگ ہیں حضرت محمد ابن علی باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں ظالم لنفسی کہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ دی خلطا عملا صالحا و آخر سیئا جس نے نیک اور بد دونوں اعمال دونوں اعمال جو ہے وہ خلق ملت کی ہے ذالک ہوا الفوض العظیم ذالک ہوا الفوض القبیر مذکورہ تینوں قسم برگزیدہ بندوں میں شمار کرنا یہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے اور فضل و کرم یہ ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے ان کو اخروی کامیابی مقدر ہوگی جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے ریشمی لباس ہوگا ان کا دنیا میں تو مردوں کے لیے سونے کا زیور پہننا حرام ہے ریشمی لباس پہننا حرام ہے مردوں کا شائع نشان نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ آخرت اور جنت کے حالات کو دنیا کے حالات پر قیاس کرنا بے عقل ہے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے سرو پر تاج موتیوں سے مرسا ہوں گے اور ادنا موتی کی روشنی ایسی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک پوری عالم کو روشن کر دے گی رواہ الترمیزی والوحقی تفسیر قرتبی میں ہے کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشمی لباس مت پہنو سونے چاندی کے برطن میں پانی مت پیو اور نہ ان کے سونے چاندی کے پلیٹ میں کانہ استعمال کرو کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کفار کیلئے ہیں تمہاری لئے آخرت میں ہوں گے رواہ البخاری و مسلم اور اسی طرح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا وہ آخرت میں ریشمی کپڑا نہیں پہن سکے گا یہ بھی بخاری شریف مسلم کی روایت ہے اور عبد رتی ابو سعیدین الخطری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ریشمی لباس پہننے والا آخرت میں بروز قیامت آخرت میں جنت میں وہ محروم ہوگا اگرچہ جنت میں چلا بھی جائے لیکن پھر اس طرح کی ریشمی لباس سے وہ محروم ہوگا کذافی تفسیر مظہری فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ پس اس منتخب برگزیدہ لوگوں میں سے فَمِنْهُمْ ان میں سے باز ظَالِمٌ ظُلَمْ کرتا ہے لِنَفْسِهِ اپنے جان پر وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ اور باز ان میں سے معتدل ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اور باز ان میں سے سبقت لے جانے والا ہے نیکیوں میں بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے ظَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ یہی تو ہے فضل بہت بڑا جنت و عدن باغات ہمیشہ رہنے کی یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں یحلونہ فیہا پہنائے جائیں گے انہیں فیہا ان میں سے مِنْ عَسَاوِرَا قَنْغَنْ مِنْ زَحَبِنْ سُونَے کے وَلُؤْلُؤْنْ اور مُوتِ وَلِبَاسُهُمْ اور ان کا لباس فیہا اس جنت میں حریر لرشم کا ہوگا وَصَلُّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي